موسیقی ڈسٹک پولیس افیسر خوشاب توقیر محمد نعیم کی حدیت پر پول دریا جیلم پر روان سال کے کرشنگ سیزن کے دوران ٹیفک کے بہاؤں میں بہتری لانے کے لیے حکمت عمل اتیار کر لی گئی ہے اس حوالے سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پیٹرولنگ پولیس ڈسٹک خوشاب رانہ غلام اعتباہ کی زیر سدارت ٹیفک مننجمنٹ پول دریا جیلم برائے کرشنگ سیزن دوہزار چوبی سیسوی میٹنگ کا نقاد کیا گیا جس میں ڈی ایس پی صدر سرکل زلہ خوشاب زلفکار احمد ٹیفک پولیس زلہ خوشاب کے انسپیکٹر محمد عمران اور پیٹرولنگ پوسٹ پول دریا جیلم کے انچار سب انسپیکٹر محمد عمران نے شرکت کی دوران میٹنگ کرشنگ سیزن ہونے کی وجہ سے زیادہ گنے سے لوڈ ٹرالیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حال پر غور خوض کیا گیا کیونکہ زیادہ گنے سے لوڈ یہ ٹرالیاں سرگودہ سے خوشاب کی طرف پول دریا جیلم کراس کر کے آتی ہیں اور اس وجہ سے پول دریا جیلم پر بہت زیادہ ٹیفک کا رش لگ جاتا ہے اور ٹیفک بلاک ہو جاتی ہے میٹنگ میں یہ ٹیپ آیا کہ پیٹرولنگ پوسٹ پول دریا جیلم کی موبائل دوپیر دو بجے سے رات آٹھ بجے تک پول دریا جیلم پر موجود رہے گی اور ٹیفک عملہ کے ساتھ ملکل ٹیفک کے بہاو کو برقرار رکھے گی اس کے علاوہ پول کراس کرانے کی بابت لوڈ ٹرالیوں کو زیادہ وقت لائن میں کھڑا کرنے کی بجائے ہر پندرہ منٹ کے وقفہ کے ساتھ پول کراس کروایا جائے گا تاکہ لمبی کتارے بننے کی وجہ سے ٹیفک بلاک نہ ہو اور ٹیفک کا بہاو بھی برقرار رہے گا دوران میٹنگ آرٹی سیکرٹری زلقہ شاب کو بھی ہجائیت کی گئی کہ ان کا عملہ بھی دوپیر دو بجے سے رات آٹھ بجے تک پول دریائے جلم پر موجود رہے گا